اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ ہماری دعاوں کے ساتھ ٹھیک ہیں اور امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہی ہوں گے آج ہم آپ کے لئے ایک نیا ٹاپک لا کے آئے ہیں جس برانڈ کے حوالے سے ہم آپ سے بتانے والے ہیں تو وہ موسٹ پاپو اور کس طریقے نہیں کرنا اور کس بیماری میں اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور کس بیماری کی روک تھام کے لئے یہ میڈیسن استعمال ہوتی ہے تو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو میڈیسن ہمارے پاس موجود ہے وہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کا جو گروپ ہے وہ ہے اومپرازول اومپرازول اور برانڈ نیم جو ہے وہ ہے رائزیک رائزیک is the most popular and famous drug and it is most useful in clinical conditions and is an oral anti-ulcer agent and is characterized a gastric pump inhibitor because it blocks the final step of gastric acid یہ جو میڈیشن ہے وہ gastric ulcer کی روک تھام اور میدے میں تیزہ بیت پیدا ہونے کے روک تھام کے لئے استعمال کی جانے والی ڈرگ ہے اس کے لئے استعمال کی جاتی تھی اور اس کی جو ایجاد ہے سیپٹمبر انیس سو انیس سو انیس سو انیس میں جوین کی گئی بٹ ان دس ٹائم اگر آج کل یہ میڈیشن بہت لمبے عرصے تک استعمال کی جانے والی میڈیشن ہے سو سو اس سو اس سو کنڈیشن لائک اسے ریفلیکس ڈیزیز بینین گیسٹرک اندیوڈین الیلسر اندیوڈی پیلوری اندیوڈ جوڈ گیسٹرک اسو فگر ریفلیکس ڈیزیز سو آج کل جو یہ میڈیشن ہے وہ کلینکلی ابتدائی طور پر میدے میں تیزابیت بننے کو روکنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور میدے میں اور ڈیوڈینل آنت میں جو ہیں الیلسر کو روکنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ مادے کو سکڑن سے بچا کے لئے بھی یہ استعمال کی جاتی ہے اور جو میدے اور گلے میں جو زیادہ بننے والی جو تیزاب ہوتی ہے اس کو روکنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور یہ نانالسر ڈیسپیپسیا اور پروفائل ایکسس فارڈیوڈینل اور گیسٹرک آلسر ڈیزیز مگر یہ میڈیسن حازمے کی درست جو غیر درستگی کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور اس کی تحفظ کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور ڈیوڈینل اور گیسٹرک آلسر سے تحفظ کے لئے بھی یہ استعمال کی جاتی ہے اور یہ درستگی ہے اور یہ درستگی ہے پریگنرسی سیف اور یہ استعمال کی جاتی ہے اور یہ دل کے اور شگر کی مریضوں میں بھی یہ استعمال کی جاتی ہے یہ جو میڈیسن ہے وہ تقریباً بالک لوگوں میں استعمال کی جاتی ہے بارہ سال سے جو کم عمر کے والے بچے ہیں ان کے لئے یہ تمام کم سے کم استعمال کی جاتی ہے اور اس کے بہت سارے جو ہیں وہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں مگر وہ مائنر سائیڈ ایفیکٹس ہیں اتنی کوئی بڑی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتی تو اس میں ٹریکیکارڈیا ڈراؤزینس ہیڈیک ڈائریا کونسٹیپیشن ڈرائی ماؤت گینیکوم